بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے مشاہدہ کرنے والے مشاہدہ کرتے ہیں اور سبق حاصل کر لیتے ہیں میں آج پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور بالخصوص اپنے پاکستان میں اب تک جو بھی آنے والے حکمران تھے یا اب جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکمرانی دے گا ان سب کو میں آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کیا ذرا ہوش کے ناخون لے رب نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان کروا دیا تھا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا یہ بتا دیا تھا حضرت انسان یہ خیال لکھنا یہ مال کے پیچھے جو پڑ جائے گا نا یہ مال فطرہ ہے تمہارے لیے اور جو مال سے محبت کر لے اور جمع کر کر کہ اپنی کوٹلیاں بنائے اور انگلے بنائے اور زمینوں کا جائدات کا مالک ہو جائے اس کو یہ خیال کرنا چاہیے آج تمہارے ہاتھ میں ہے کل کسی اور کے ہاتھ میں پرسو کسی اور کے ہاتھ میں یہ دولت کسی ایک کے ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے رہتی نہیں بلکہ چھن جاتی ہے کل جس کو عدالتوں نے کہا تھا صادق الامین جبکہ یہ لقب امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن چسپا ہماری عدالتوں نے کہاں پر آ کر کیا آج وہی عدالتیں اس کو گرفتار کروا کر کے وہی جنسیاں گرفتار کروا کر کے اس کو چور بتا رہی ہیں کل صادق الامین تھا آج وہ چور ہو گیا میں اس طرف نہیں آنا چاہتا کہ عمران خان کی گرفتاری صحیح ہوئی یا غلط ہوئی کیوں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی لیکن میں حکمرانوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور صرف حکمرانوں کو نہیں بلکہ یونیورسٹی کے چانسلنوں کو کالیجز کے بڑوں کو جامعات دینی ادارے مدرسوں کے مدیروں کو میں سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں چودریوں کو بھی اور نمبرداروں کو بھی کہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ آپ کو چودراہت دینے والا آپ کو مدیر بنانے والا آپ کو پرسپل بنانے والا آپ کو کسی ادارے کا یا کسی شہر کا یا کسی ملک کا بڑا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے قل اللہم مالک الملک تُعْتِ الملک من تشاہ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن مَن تشاہ وَتُعِزُّ مَن تشاہُ وَتُذِّلُّ مَن تشاہُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِئِرِ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کیا دیں ان کو امتیوں کو اے اللہ تو ہی تو ہے باشاحت دینے والا عزت دینے والا بڑائی دینے والا تو ہی تو ہے یہ تُو نے مدیر بنایا تُو نے یہ اسسسٹنٹ بنایا تُو نے یہ چانسلر بنایا تُو نے پرنسپل بنایا تُو نے وزیر بنایا تُو نے بادشاہ بنایا یہ سارے عوضے اور مراتب دینے والا اے پروردگار صرف تُو ہی ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے جو تیرے قانون کو لے کر کے چلتا ہے یقیناً تُو اُس پر اپنی رحمتوں کا کسرت سے نزول کرتا ہے لیکن جو اپنے دور کے اندر سینیٹوں کے اندر ایسے ایسے بل لے کر کے آئے جو اسلام کے خلاف ہوں تو پھر رب تبارک و تعالی اس کی پکڑ و گرفت بھی کرنا جانتا ہے کل جس کے پیر چوم رہے تھے آج اس کا سر بھی چومنے والا کوئی نہیں ہے سب دب کے بیٹھے ہوئے اپنے گھروں کے اندر کوئی ساتھ دینے والا نہیں کاش ہم ہوش کے ناخون پکڑیں اور اپنے اللہ سے رابطہ کریں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُ الصَّلَا ہم جب ان کو زمین میں کچھ مقام دے دیتے ہیں عزت دے دیتے ہیں بڑا بنا دیتے ہیں ان کی وزارتیں اور بادشاہتیں ان کو ہتا کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کی بندگی خود بھی کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرواتے ہیں اپنے ملک میں لیکن جو سربراہ ایسا ہو کہ اس کے ملک کے اندر گردوارے بند رہے ہو مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہو اور پاکستان کا پیسہ ملک کا پیسہ ارب روپیہ صرف روپیہ ہی نہیں یہ زمین بھی کن کو دی جا رہی ہو غیر مسلموں کو سکھوں کو ہندووں کو کہ آجاؤ تم اپنے یہاں پر یہ عبادت گاہے بنا لو اور یہ پیسے بھی لے لو پاکستان کے اور عوام کو غربت پہ ڈال کر کے جا رہا ہو تو اس کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے میں سب کو سنانا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن پکڑے اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے صحیح صحیح چلے کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں اگر کوئی جماعت کا امیر ہے نائب امیر ہے کوئی خزانچی ہے کوئی نازمِ آلہ ہے کوئی جنرل سگریٹری ہے کوئی مجلسِ شورا ہے اگر کوئی کسی ادارے کا سر بڑا ہے اگر کوئی کسی ادارے کا چھوٹا اور بڑا ہے اللہ نے اس کو مواقع دیئے کام کرنے کے لیے چور بزاری کے لیے مواقع نہیں دیئے اس سے اپنے آپ کو سب بچائیں تو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا